بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ای ٹی دوستو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر آج لے کے آئے ہو بہت زبردست قسم کا سوپ کی انبوکسنگ اور ریویو کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارے ریکویسٹ کیے تھے میں نے بھی سوچا آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر لے کے آئے ہو ایک زبردست قسم کی انبوکسنگ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور یہی ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی ان کے فائدے اٹھائے تو چلیے یہ ویڈیو شٹائٹ کرتے ہیں پیاری دوستو جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو سب بھی پروڈک لے گیاتے ہیں سب سے پہلے اس کی پیکنگ کی کولیٹی اور فینشنگ چیک کرتے ہیں اگر ہمیں دیکھنے کو ملا کے تسلی بخش ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو اندر پروڈک پڑھا ہے وہ بھی اچھا ہی ہوگا تو دیکھتے ہیں کس ٹائپ کا سوپ ہمیں ملتا ہے یہ دیکھئے گا پہلے پیکنگ چیک کریں پیکنگ کیسی کی گئی ہے تو سیل اچھا لگایا گیا ہے زیادہ برا نہیں ہے اس سائٹ چیک کرتے ہیں کمپنی کو چاہیے کہ جو بھی سیل لگانے والے ہیں وہ اچھے رکھے دیکھیں سیل میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توڑی بہت کمزوری ہے اگر سچی بات کی جائے تو میرے پیارے پاکستانیوں بات کرتے ہیں پروڈک کی کہ میں کون سا پروڈک لے گیا ہوں کہاں سے لے گیا ہوں ویلیو فور مینی ہے یا نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے تو سب سے پہلے برینڈ کی بات کرتے ہیں یہ ہے شاندار لونڈری سوپ ٹاپ پر یہاں پر لکھا بھی ہوگا آپ کو نظر شاید آ بھی رہا ہوگر کیمرہ فوکس کرے یہاں دیکھیں شاندار لونڈری سوپ جو کہ ون کیجی میں آتا ہے دیکھیں اوریجنل کی پہچان بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائے کیونکہ بہت اچھا ہونے والا ہے یہاں پر منشن ہے ون کیجی یہ دیکھئے گا ون کیجی لکھا ہے مزید اس کی اوپر کوئی حاصل انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک کمپیوٹر پرینڈ ہے وہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ کمپیوٹر پرینڈ میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس سوپ کو کمنی نے کب پروڈیوز کیا ہے کب بنایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ایکسپائیری کا بھی بتایا ہوتا ہے یہ کمپیوٹر پرینڈ ہوتا ہے یہ جو سوپ ہے دوستو یاد رکھیں یہ کوئی لوکل سوپ نہیں ہے کیونکہ لوکل جو سوپ ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک کارامد نہیں ہوتے یہ آپ کے ساتھ تین سال تک کارامد ہوتا ہے کچھ دوستوں کا کہنا ہوتا ہے کہ سروازی جب ہم لے کے آتے ہیں اور ہم اس کو کولتے ہیں ایک اٹھا لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تو باقی کی جو کولٹیوٹیں حراب ہو جاتی ہیں بلکل آپ نے سچ کہا اور بلکل آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ علم کی کمی ہے جب بھی آپ اس سوپ کو یا اس کے علاوہ جتنے بھی مارکٹ میں سوپ ہے اس کو آپ کلا رکھیں گے مطلب کسی چیز میں بند نہیں کریں گے پلاسٹک جار وغیرہ بوٹل میں بند نہیں کریں گے کلا رکھیں گے تو دوستو یاد رکھیں ہوا میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ابھی میں کمیسٹ نہیں سکھا رہا ہوں جو ان کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں پھر ان کی جو کولٹی ہوتی ہیں ری ایکٹ کرتے ہیں نا تو جب ری ایکٹ کرتے ہیں تو وہ تو داغ دبوں سے پھر ری ایکٹ نہیں کریں گے داغ دبے اچھے سے صاف نہیں کریں گے کیونکہ اس نے already ری ایکٹ کر لیا ابھی آپ کے کپڑوں کی دلائی کیسے ہوگی داغ دبے کیسے نکلیں گے value for money کیسے ہوگا اچھی کولٹی کا کیسے ہوگا تو سو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جار میں رکھنا ہے تیلی میں بند کر کے رکھنا ہے ایک اٹھایا باقی کو تیلی میں پیک کر کے رکھنا ہے بند کر کے رکھنا ہے تو اسی وجہ سے آپ کی جو اس کی کولٹی ہے آپ کے پاس جو سب ان کی بالکل بھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی اور اب long term تک اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں جتنے بھی لوکل ملتے ہیں نا یاد رکھیے گا وہ کلے ملتے ہیں وہ ری ایکٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کی کولٹی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے وہ value for money نہیں ہوتے اور نہ آپ کے کپڑے ساپ ہوتے اور نہ نرم ہوتے نہ چمکدار ہوتے ہیں پانی خراب پیسہ خراب سب کچھ خراب ٹائم خراب تو دوستو میں نے سوچا آپ کے سامنے کیوں نہ پاکستان کے ان کمنیوں کے اچھے سے پروڈکٹ پیش کیے جائے کیونکہ بہت ساری بہن اور حواتین ماں انہیں ریکویسٹ کیا تھا کہ سرواجد بیٹا آپ ایسا کرے کہ ہمیں لو بجٹ میں کوئی اچھے سا سوبرو کمنٹ کرے تو یہ دیکھیں ون کے جی کا آتا ہے ابھی میں بتانے والا ہوں یہ کونسی کمنی کا ہے میں نام بتا چکا ہوں شاندار لانڈری سوپ ون کے جی کا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں منشن ہیں مزے کی بات بتاؤ کہ ان کے اوپر جو ان کے انگریڈینٹ سے اجزاء ہے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سوپ جن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے نا جو فرمولہ ہوتا ہے کیمیکل کمپوزیشن وہ ساری چیزیں انگریڈینٹ یہاں پر موجود ہیں یہاں دیکھیں منشن کیا گیا ہے سارے کے سارے انگریڈینٹ یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کمنی کا بھی بتایا ہے دیکھیں کمنی نے میرے ساتھ یہ سارے انفرمیشن شیئر بھی کیے ہیں لیکن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ ساری چیزیں اریجنل کی پہچان میں سے ہیں یہاں دیکھیں آپ اریجنل کو یہاں سے اسکین بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو پرفیوم ایک خجبو ہے نا کافی پیاری ہے ماشاءاللہ اچھی ہے اور یہاں دیکھیں یہاں آپ اس کو اسکین بھی کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا پرورٹ اریجنل ہے یا فیک ہے اچھے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کونسی کمپنی کا پرورٹ ہے یہ ہے کمپنی آئی ایف ایف سی او یہ کمپنی ہے پاکستان کے اندر ہے اچھا کام کر رہی ہے اس کے کچھ ایسے پرورٹ ہے جو ویلیو فور منی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی لے کیا اور آپ کے ساتھ اس کے معلومات شیئر کرو اور یہ جو میں نے کمپنی کے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ میں نے اپنے سے نہیں بتائے مجھے پتا ہے کمپنی نے میرے ساتھ یہ سارے معلومات شیئر کیے ہیں یہاں دیکھیں کمپنی کے بارے میں یہاں پر فول ڈیٹیل بتایا ہے کونٹیکٹ نمبر کا بھی بتایا ہے یہاں دیکھیں یہ اس کا سیمبل ہے یہ دیکھیں ایرو کی طرح ہے آئی ایف ایف سی او بیوٹی مینفیکچر فور آئی ایف ایف سی او پاکستان پرائیوٹیڈ لیمیٹیڈ پلوٹ نمبر آزیڈ آئی پی فور فور پورٹ کاسم یہ دیکھیں پورا کے پورا یہاں پر ایڈریز بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ لونڈری کمپنی والوں نے میرے ساتھ ایک جملہ شیئر کیا تھا جو کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا بتایا تھا کہ سرواجد یہ جملہ یہاں پر منشن بھی ہے جو کہ ان کے خصوصیات میں سے ہے ہم میں دیکھتا ہوں کہ یہ جملہ کہاں پر ہے یہ رہا یہ انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مہنگے سابونوں کے مقابلے میں کم قیمت مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی آپ مہنگے سابون لیتے ہیں نا وہ ویلو فور منی شاید ہو یا نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں اس کی قیمت اچھی ہے کم ہے اور کولٹی بیسٹ ہونے والی ہے استعمال کریں پھر دیکھیں گے اور انتہائی صاف اور اجلی دلائی کے لیے بہترین ماشاءاللہ اچھی بات ہے اگر آپ سچ میں اس طرح ریال کام کر رہی ہے ویسا ایسا ہی ہے کیونکہ ابھی تک مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ملی میرے پاس اسی سٹیوڈیو میں بہت سارے سوپ پڑے ہیں جو کہ ان میں سے یہ بھی ایک ویلو فور منی سوپ ہے مزید لکھتے ہیں کپڑوں کی حیران کندلائی اور بے مسال صفائی کے لیے شاندار لانڈری سوپ اور جو سب سے بہترین اور خوبصورت جملہ ہے وہ کون سای پتہ ہے میڈن پاکستان یہ جملہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ملک سے محبت کی دلیل اور پروو ہے تو پیارے دوستو یہ جو سابون ملتا ہے یہ آپ کو ملنے والا ہے تقریباً تین سو پچاس روپے کے آگے پیچھے لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے شوپوں پر جائیں گے یہ اوریجنل آپ کو کہیں نہیں ملنے والا پھر جو آپ کی کپڑوں کی دلائی ہوگی نہ چمکدار ہوگی نہ نرم ہوگی اور نہ خوشبودار ہوگی سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک بار استعمال کریں دیکھیں ویلو فور منی نہیں نکلا مجھے ضرور کمنٹ کرنا مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ اپنے گھر پر کون سا سوپ استعمال کرتے ہیں صوفی کوہی نور یا شاندار لنڈری والے سوپ استعمال کرتے ہیں تو پیارے دوستو اب آتے ہیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ دوستو یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹائپ کا کسی بھی کلر کا سوڈ ہو اس سے آپ اس کو دو سکتے ہیں نرم ملائم اور چمکدار دلائی ہوگی لیکن جو فرمولہ اور طریقے کار ہم نے بتایا ہے ابھی آپ سوال کریں گے کہ سرواجید یہ بھی کنفرم کرے یہ بھی بتائے ہمیں کہ کون سے پانی سے دوئے گرم سے ہے ٹنڈے سے بھئی آپشنل اچھے ہے پر آپ کی مرضی ہے دے کے نورمل سے بھی دو سکتے ہیں ٹنڈے سے نہیں زیادہ ٹنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ جب آپ زیادہ ٹنڈا پانی استعمال کریں گے تو جاگ اچھا نہیں ہوتا اور اگر تھوڑا سا گرم ہو تو بہترین رہے گا اچھا رہے گا دلائی اچھی ہوگی اور کپڑوں میں جو میل ہوں گے دا ہو گیا رہا یوں چھٹیوں کی طرح ختم ہو جائیں گے ملنے کے پتے تو آپ کو معلوم ہیں کہ میں ہر روز رکمنٹ کرتا ہوں کہ بڑے بڑے مارکٹس جائے چاہے وہ ایج بی کے ہو پشاور میں یا کراچی لاہور کوئٹا میں امتیاز سپر مارکٹ ہو وہاں کا وزٹ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اب میں امید کرتا ہوں کیونکہ اتنی ساری محنت جو میں آپ لوگوں کیلئے کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں گے میرے پیدا ہے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ